سب سے پہلے اس کچپ کو اپنے اپنے فوٹو شاپ کھولیں کلک کر کے میں سارا سٹارٹنگ سے بتاؤں گا کیسے کیا چیز یوز ہو رہی ہے کیا چیز کیسے ورک کرتی ہے فوٹو شاپ میں ٹرائے کروں گا جتنا بیٹس ایکسپلین کر سکوں آپ کو سارا سب سے پہلے یہ اپن ہو لے یہ فوٹو شاپ اپن ہویا ہے اور یہ سائٹ پہ ٹوڈ بھول ہے ٹوڈ بھول ہے اس سارے ٹول جس کے جتنے بھی آپ کا یوز ہوں گے بھی اس میں کچھ آپ کو سٹارٹنگ میں کچھ کچھ ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیئے زیادہ کچھ کس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے سندر جی نیچے اس سائٹ پہ جو باکس ہے رائٹ سائٹ پہ ڈاون پہ یہ لیئرس والا باکس ہے اس کے در دیفرنٹ آپشنز ہیں ساتھ ساتھ اس پر بھی آئیں گے اوپر کلر بھول ہے اوپر دیفرنٹ آپشنز ہیں ساتھ ساتھ ان پر بھی آئیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک پیج کرنے کے لیے فائل پہ جانا ہے اب ہم کام کرنے سکتے ہیں پہلے فائل پہ جائیں گے نیو پیج کرنے کے سکر اندر اس کو ہم نے کوئی سائز دے سکتے ہیں اس کا سائز موجود بھی ہے کلپ پورٹ کے ہیں ڈفالٹ کو پوٹو چھوپ کو سائز ہے اوہ 7x5 انچیز ہے باٹم لوگکسٹم جو ارکیٹیکٹر کریے تو اپنا ہوگا وہ 30x20 ہوگا ایڈے لینڈسکیپ اور پوٹریٹ وہ آپ کی مرسیب میرے کیسے اس کو رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اک کرنا ہے تو آپ کی یہ شیٹ آگیا جائے گی یہ شیٹ آئی ہے شیٹ کا بیک گرانڈ یہاں پہ رائٹ کھلک کر دیکھا کوئی بیک گرانڈ دیفارٹ پلیک ہوتا ہے میں نے اس کو گریہ رکھا تھا کہ ڈیفرینشیٹ کر سکوں تو اس کے بعد یہ اتنا تو آپ کو آلڈی بتا ہونا چاہیے سب سے پہلا ٹول ہے پوائنٹر ٹول اس کے پر رکھیں گے آئے گا آپ کو پوائنٹر ٹول یہ موف ٹول یہ آپ کے پیج کو موف کر سکتا ہے یعنی کہ فر اگزمپل اگر میں اس کے اوپر دیکھو میں نے اسے ان لک کیا اب اسے موف کرتا ہوں میں یہ پیج موف ہو رہا ہے اس موف ٹول کی برا سے اگر اس کے لئے کوئی بھی ٹول ہے تو موف نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ٹول جو موف کے لئے استعمال ہوگا اس یہ ٹول ہے موف کے لئے کوئی بھی اوپجیکٹ آپ موف کرنا چاہ رہے اس کی لیئر کے اندر جاؤ اور اسے موف کر دو تو اب یہ لیئر ہے لیئر ون ٹھیک ہے اس کو میں نے لاک کیا اس کے اندر کچھ بھی یوز نہیں ہو رہا اس کے بعد بیسیک کلرز کیسے ایڈ کرتا ہے کلرز ایڈ کرنے کی چھوٹی سی سکیم ہے کہ یہ کلر والا باکس بنایا ہے اور ایک یہ اوپر دو جو اب کلر والا باکس ہے اب جو اوپر کلر شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹاپ والا کلر ہے کلر ون ہے جو نیچے ہے وہ کلر 2 ہے آپ پہر اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں چینج اگر کلر ون کو آپ سلیٹ کرو گے اس کو کوئی بھی کلر ویل اوپر نیچے کر کے اپنی مرسی کا کلر سلیٹ کرو اور اس کو کرو اوکے کرو اب یہ کلر ون یہ بن گیا چارے کلر 2 چینج کرنے کلر 2 پہ کل کرو کوئی بھی چینج کرو کلر 2 ویل ایسے سیٹ کر دو اوکے اب کلر 1 بھی سیٹ ہو چکا کلر 2 بھی اب یہ آپ پیج کے اوپر اس پیج پہ کلر اپلائی کرنا چاہتے ہو کم واسطہ سے بتاؤں گا اس پیج پہ کلر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کی بورڈ پہ جو کی ہے آلٹ وہ نہیں کی اور ایک کی ہوگی بیک سپیس آلٹ دبا کے رکھنا اور بیک سپیس کو دبانا ہے ٹھیک ہے اپنی لیئر کے اوپر آکے آلٹ دبا کے بیک سپیس اس سے پہلے آپ نے نیو لیئر کرنی ہے کیونکہ یہ کام آپ کا نیو لیئر کے بغیر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نیو لیئر کے لئے یہ نیچی آپشن آپ کے پاس نیو لیئر کا نیو لیئر کرو اس لیئر کو نیم دے دوں کوئی بھی ریٹ نیم دے دی ہے میں نے فار ایزیمپل اب میں اس لیئر کے اندر ہوں تو اس لیئر کے اندر میں آکے یہاں پہ اگر اپلائی کرتا ہوں آلٹ پلس بیک سپیس یہ فرنٹ والا کلر اپلائی ہو گیا کلر ون اگر آپ نے اس پہ کلر ٹو اپلائی کرنا ہے اس کا سیمپل سیمی میتھڈ ہے آلٹ کی جگہ کنٹرول دبا کے بیک سپیس دبانا ہے تو کلر ٹو اپلائی ہو جائے گا اب اگر سیکنڈ ٹول ہے یہ ہے 항انی نستان Coalition Tool اومدیت کم رکٹانگلی سیکنڈ ٹول Hej اسے سے کر کے آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک باکس بنائی کرتے ہو ٹھیک ہے امی باکس میں آیا ہے اب اس کے اندر سپریٹ کلر اپلائی کر سکتے ہو اب اب ت экран جوہ اسے قرم باکس بنا رہی ہو اس لیل County باکس بنا رہی ہو اس قرم بمک ہے بالترو سے اپلائی کر سکتے ہو اندر بمک ہے اس لینک نستان پر اس لیل County باکس بنا رہی ہو اس کو ایسے لے کر آئے ہو ہالٹ پلس بیک سپیس اس کے اندر کلیر آگیا ہالٹ پلس بیک سپیس اس کے اندر کلیر آگیا اس نے اس پر کلک کر کے رکھو گے اس کے اندر اور بھی آپشن آئیں گے یہ رو والا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر کلک کر کے رکھا ہے یہ رو آئی ہے سنگل ایک لائن آئی ہے اب یہ ایک لائن ہے یہ سیف سلیپ ٹنگ شرح ہے اس کا میں کوئی کام نہیں ہے اب آپ سوچے ہوگے سلیکٹ ہوگے اس کو ہتم کیسے کرنا اس کو ہتم کرنے کا ایک اچھا طریقہ اے کی طریقہ بہترین ہے اور اب کنٹرول دبا کے ڈ دبانا اس سے کچھ بھی سلیکٹ ہوئی چیز جو اس وقت انڈرلائن ہوئی ہوگی وہ ہتم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا نیچے ہے ماجیک وان ٹول اس کے اندر کلک کر کے رکھو گے کلک سلیکشن ٹول آئے گا ہاں اس تیسرے نگر پر ٹول جو ہاتا ہے وہ ہے لیسو ٹول اور یہ پولیگان لیسو ٹول یہ ٹول جو ہے آپ کا لیسو ٹول تو آپ کا سیمپل لائنز لگانے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ انکلوز لائنز لگاتا ہے لائنز لگائی ہیں اس نے انکلوز کر دیا کے لیے وہ اس کو آپ کلر دے سکتے ہو ایک میں ادھر انکلوز کر رہا ہوں اس پر اس کو آپ کلر دے سکتے ہو اب اس کو پھر کلک کر کے رکھو گے اس کے اندر ٹول آئے گا پولیگان لیسو ٹول یہ اب جاں جہاں پر اس کو کلک کر کے لے کے جاتے جاؤ گے نا یہ کلک کیا ایدر کلک کیا ایدر کلک کیا ایدر کلک کیا ایدھر اب اس کو بند کرنا ضروری ہے اس کو یہ بند ہو گیا اب بند ہوا گئی تو یہ سیلیکٹ ہو گی سرینenta ПрICH کی اب بطف اور اس کے اندر کلر کیا رہا آگیاے اس کے اندر دوسرا کلر کرنا چاہ رہے ہو عیلے کنٹرول بیک سپیس کرو دوسرا کلر چاہ رہا گیا سیلیکشن ہتم کرنا چاہ رہے کنٹرول ڈی دباؤ سیلیکشن ہتم ہو گیا کلک کر کے رکھو اس گندر ہے یہ مگنیٹک لیسو ٹور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو آپ کو آل لیڈی ٹریس کرتا ہے ہر چیز کو آپ جیدے جیدے اس سے لے کے جاؤ گے انٹرائے کرے گا آپ کی اس ابجیکٹ کو ٹریس کرنے کی میں دل لا رہا ہوں اب یہ آل لیڈی دیٹیکٹ کرتا جا رہا ہے کہ ہاں ادھر ایک آبجیکٹ بڑھا گیا اور یہ اسی آبجیکٹ کی ڈریکشن میں موو کر رہا ہے اب میں نے اس کو پوائنٹ فس پر لاکے جوائن کر دیا یہ سیلیکشن ہو گیا یہ دکھو کلر آگیا اب یہ اس کے اندر لائن میں نے غلط کر دی تھی میں اسے کنٹرول ڈی کر سکتا ہوں آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے اسے واپس لیکنانے کے لیے کنٹرول ڈی دباؤ سکتے ہو اگر یہ ایک سے زیادہ مسٹیک ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی اور میتھڑ ہوگا مجھے بھی کنفرم نہیں ہے میں کنفرم کر کر تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں فی اللہ کے لیے اتنا ہی ہے اتنا پریکٹس کرو ہم اگلی ویڈیو کے اندر نیکسٹ آگے مزید دے کے چنوں گا آپ کو میں بتاؤں گا اکی